بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں بیف چپلی کباب جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی آسانک صد بن جاتے ہیں اور بہت ہی ذائقہ دار بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چپلی کباب بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت بڑتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو آگے بندے سے پر آپ سے ریکویسٹر کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا رشان ضرور دوبائے تاکہ آپ سے ماری کوئی لیٹسٹ ویڈیو مسنا ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن سے باخبر رہے سو لیٹس سٹارٹ یہاں پہ کچھ سپائسیز ہیں تو چلی میں آپ کو ان کے نام اور ان کی کوئنٹیٹی بتا دیتا ہوں ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون کاری مرچ پاودر ون ٹیبل سپون زیرہ پاودر ہاپ ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ہاپ ٹیبل سپون درادہ مرچ چینل کی کٹی ہوئی لال مرچ ہاپ ٹیبل سپون ہلدی پاودر ہاپ ٹیبل سپون نمک ہاپ ٹیبل سپون تکا مسالہ پاودر تو یہاں پہ میں نے لیے ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ اور ٹیبل سپون بریڈ گرمز ایک میڈیوم سائز کی پیاس جو کہ میں نے کٹ لیے میں نے کیمہ لیا اور اسے پیاس کے ساتھ بلینڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کوئنٹیٹی ہے ہاف کیجی یعنی آدھا کلو تو اب آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک باول لے لیں گے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے انین اور کیمہ جو کہ ہم لوگوں نے بلینڈ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ایٹ کریں گے تو یہ ایٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ملکا سا مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سائری سپائیسز تو یہ میں نے ساری ڈیفرنٹ سپائیسز ایٹ کر دی ہے تو سپائیسز ہماری ایٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے لئے ایٹ کریں گے ایک اندر ایٹ کریں گے تو ہم لوگوں نے ایٹ کر لیا ہے اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ کو کچھ ہی دیں گے تو ایک سائٹ ہماری چیزی پاپ رکھیں گے تو چند دیر بعد پھنے سے آپ لوگ نے سائٹ پھلا دی ہے تو اس طرح کا کوئی بھی سٹین لے لیں تو یہ دیکھئے جو مرزیاں پر ہوا دیں گے تو اس طرح بہت ہی مزے کے بانتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کلر آ رہا ہے اور کلر ماشاء اللہ بہت ہی زبردستہ آ رہا ہے تو اب ہم آئل گرم ہونے کا انتظار کریں گے تو جیسی ہمارا آئل گرم ہوگا تو ہم اس کے دور فرائی کرتے ہیں ہمارے سید کباب جو کباب تیار ہو چکے ہیں تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اگر آپ کو ہماری پکلے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور جو ہمارے چپلی کباب ہیں انہیں ہم لوگ فرائی کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے سے فلیم میٹیم لو ہے تو اس طرح ہم لوگ اور بھی ڈالیں گے تو اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازے اور فرائی کرتے جائیں گے اور پانچ منٹ تک ہم لوگ فرائی کریں گے دھائی منٹ تک ایک سٹ سے اور دھائی منٹ دوسرے سٹ سے تو یہ ہم فرائی کر رہے ہیں جیسی ایک منٹ ہو جائے گا پھر ہم لوگ پلٹ دیں گے اور پھر ایک منٹ تک دوسرے سٹ سے پکائیں گے جب ایک منٹ ہو جائے گا پھر دوبارہ پلٹ دیں گے اور پھر ڈیڈ منٹ تک اور پھر دوسرے سیٹ بھی ڈیڈ منٹ تک فرائی کریں گے تو اسی طرح ہمارے پانچ منٹ پورے ہو جائیں گے اور فرائی ہو جائیں گے ہمارے چپلی کباب تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ گیس میڈیم لو ہے تو کباب ہمارے بس ریڈی ہونے والی ہیں جیسے ہی کلر زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اتار لیں گے آپ کو زیادہ ڈارک لکھنا چاہئے تو ڈارک لکھ لیں یہ آپ پہ ڈی پینٹ کرتے ہیں تو بیورز یہ بس تیار ہونے والی ہیں اب ہم اسے کسی بھی ڈش میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے نکال لی ہے اور ماشاءاللہ کتنے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں ہمارے چپلی کباب تو اسی طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے اور سیم طریقہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنز اور فیملی ویورز کے ساتھ اور اگر نئے ہیں تو کارنلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سرا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ